السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو بتیس غازبین اور قابضین کا پلان علماء کرام کی آڑ میں شرائیت کی سیاست دعوتی کام اور اس کا سلوک الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد رائیون مرکز کی کہانی رائیون مرکز میں دو شورا ہوتی ہیں ایک عمومی شورا جسے قدیم شورا کہتے ہیں اور اس شورا کے عراقین ہی اصل شورا ہیں جو مرکز کے مہینے بھر کے سارے امور تیہ کرتی ہیں دوسری سپریم شورا ہے اور یہ سپریم شورا ناجائز اولاد کی طرح سے ہیں جسے بنانے والا کوئی بھی سامنے نہیں آتا یہ خود ساختہ سپریم شورا کے چلانے والے غاسبین اور قابضین مرکز رائیونڈ ہیں جو نہ اصلی شورا میں شمار ہوتے ہیں اور نہ ہی ٹرسٹ وغیرہ میں ان کا نام ان غاسبین اور قابضین اور مضابے فرادی ٹولے کو مرکز رائیونڈ کی چار دیواری میں رہنا ہرگز جائز نہیں اس لیے کہ ان کی بدنامی کا اثر تبلیغ و دعوت کی محنت اور اس کے مرکز کو بھی داغدار کر کے چھوڑے گا قدیم شورا اپنے مشورے سے جو امور تیہ کرتی ہے اسے سپریم شورا والے اپنی دادا گری سے بدل دیتے ہیں مرکز رائیونڈ میں انہی خاسبین اور قابضین کی ہی چلتی ہیں یہ سب اس لیے کہ انہوں نے گنڈے پال رکھے ہیں اس لیے کوئی بھی شریف آدمی ان گنڈوں کے مو نہیں لگتا گھبراتا ہے یہاں تک کہ شورایت والے اپنی چالا کی سے میواتی اور پتھان احباب کے سامنے مفتیہ نے عظام اور علماء کرام کو لاکر خڑا کر ڈالا اور قدیم شورا نے یہ کہہ کر کہ اب اقابر علماء اس مسئلے کو حل کریں گے مشورے کی دعا کروا دی اور مشورہ ختم کر دیا جس جوش اور خروش کے ساتھ عوام جمع ہوئی تھی اسی مایوسی کے ساتھ گھروں کو واپس لوٹنا ان کی تقدیر بنی علماء کرام آزمائش میں کل ہونے والی مجلس علماء کرام میں اگر فیصلہ عوامی جذبات کے خلاف ہوا تو علماء کی وقعت عوام کے قلوب سے نکل جائے گی اور پھر بنگلہ دیش جیسا حال ہو جائے گا یعنی علماء اور عوام میں تناؤ شروع ہو جائے گا اور بڑی تباہی ہوگی ہامیان فیصل بن بیٹھے علماء کرام تو مرکز نظام الدین اور مولانا سعید صاحب کی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے اور بڑی جانفشانی کے ساتھ چند ہی دنوں میں کتاب مولانا سعید صاحب پر بیجا اعتراضات کا منصفانہ جائزہ لکھ دی اب وہی علماء جو حمایتی بن کر ابرے تھے وہ فیصل اور سالس کیسے بن گئے ہم احران ہیں شرائیت والوں کی چال شرائیت والے غاسبین اور قابضین گروپ نے یہ جانتے ہوئے کہ شرائیت والوں کی تعداد پورے ملک میں دو فیصدی بھی باقی نہیں رہی اس لئے انہوں نے اس قضیے کو مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ کو سانپ دیا اور منصف اور مجسٹریٹ صاحب خود شرائی گروپ کے مہمان بنے ہوئے ہیں اب ان کے فیصلے اور قضیے کا تو اللہ ہی حافظ ہے جہاں گیا تھا محبت کا فیصلہ کرنے وہاں سے سبر کی میت اٹھا کے لائیا ہے دوسری بات یہ کہ ان شرائیت والوں کو یا دار العلم دیوبن کو یا مرکز رائیون کی قدیم شرائی والوں کو خطوط لکھ کر ان سے جواب کی امید رکھنا پرلے درجے کی بےوقفی ہے یہ لوگ کسی خط یا استفتہ کا جواب ہرگز نہیں دیتے ہم پانچ سو اکتیس قسطوں میں ہر وقت ایک چھوٹے سے سوال کا جواب مانگتے آ رہے ہیں کہ عالمی شرائی کی شرعی حیثیت پر فتوہ دیجئے مگر جواب ندارت حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نوراللہ مرقدہو نے خط لکھا مولانا شاہد حکیمی سہارن پوری کو جواب ندارت عوام نے درجن و خط لکھے دار العلوم کو لیکن جواب ندارت میواتی احباب نے خط لکھے رائیون مرکز کی قدیم شرع والوں کو لیکن جواب ندارت حضرت مفتی نعیم صاحب دامت و برکاتہم نے خط لکھے مگر جواب ندارت خطوط کے جواب کا انتظار بیکار ہے اس لیے کہ یہ سب شرائیت والے اور ان کے حمایتی لوگوں کی یہ پولیسی ہے کہ کسی کو جواب ہرگز نہ دو رائیون کو ککرائل بننے سے بچائیے اس کے لیے سب سے پہلے خاصبین مثلا فہیم سلیم ندیم وغیرہ کو مرکز سے نکال کر انہیں گھر بھیج دیجئے اس لیے کہ یہ لوگ نہ قدیم شرعہ میں سے ہیں اور نہ ہی ٹرسٹیز وغیرہ ان کا قبضہ ان کے ہاتھوں سے کھینچ لے سپریم شرعہ کو نیست و نابود کیجئے یہ لینن اور اسٹالین کے ماننے والوں کے کام ہیں مسلمانوں کے نہیں علماء کرام سے کہیں کہ ہمارے لئے دعائیں کیجئے ہمیں ہمارا کام کرنے دیجئے علماء کا یہ کہنا کہ تین ملکوں کے ذمہ داروں کی ایک جماعت بنے جواب یہی تو شرعہیت کا ناپاک نظریہ تھا اسی نظریہ کی وجہ سے فتنہ پھیلا علماء کرام بھی یہی چاہتے ہیں تو ان میں شرعہیت والوں کے نظریوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے صحیح ترتیب تو یہی ہے کہ ککرائل والے اپنے مشورے والوں کے مشورے سے کام کرے رائیوڑ مرکز والے اپنے مشورے سے کام کرے ڈیوزبری والے اپنی شورا کے مشورے سے کام کرے جن جن ملکوں کو مشورے کی حاجت اور ضرورت ہو وہ لوگ اپنے مسائل لے کر مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد جائیں وہاں ان کے عمور پر سوچا جاتا ہے اور مشورہ ہوا کرتا ہے جب ساری چیزیں تے ہیں تو پھر تین ملکوں والی آواز لگانے کا کیا مطلب باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہے اور کام سے کام تبلیغی ساتھی مجتمع ہو کر مرکز رائیوڑ کا کام خود سنبھال لیں تو ہی بات بنے گی اب مشاویرت کا وقت ختم ہوا سیدھی سی بات ہے کہ رائیوڑ مرکز مرکز نظام الدین کی برانچ ہے مولانا سعید صاحب عالمی امیر ہے اب ہر کام کو مرکز نظام الدین کی بتلائی ہوئی ترتیب پر کرنا ہے اب اس سیدھے سے کام کو کرنے کے لیے نہ تو کسی مفتی صاحب کے فتوے کی ضرورت ہے اور نہ کسی سے اجازت کی ضرورت اتنے بڑے رائیوڑ میں کیا ایک حاجی بوستان جیسا مرد مجاہد نہیں ہمارے حاجی بوستان صاحب دامت و برکات ہم نے اپنے موقف پر ڈٹ کر ایک تاریخ کلم بند کر دی مورخ انگلینڈ کے دعوتی کام کی جب تاریخ رقم بند کرے گا تو حاجی موستان صاحب کی زمان بردی کے واقعے سے اپنی کتاب کو ضرور مزین کرے گا ایسے ہی شیر دل لوگوں کی حمتوں نے دینی افکار اور محنتوں کو حیات جاویدہ بخشی ہے دینی اوامر میں صرف دو امور ایسے ہیں جنہیں ادا کرتے ہوئے انسان گھبرا جاتا ہے نمبر ایک مسجد بنانا اور نمبر دو دعوتی کام کرنا اسی لئے فرمایا گیا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ مسجد بنانے والا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا لَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَعِمْ دائی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے وقت کا دعوتی تقاضہ اس وقت کا دعوتی تقاضہ یہ ہے کہ سارے ساتھی اجمع قلوب کے ساتھ فکروں کو مجتمع کر کے اصل مرکز نظام الدین کی چوبیسو گھنٹے والی فکروں کو اپنے اندر اتارے اور اسی طرح مرکز سے بیان کردہ ایک ایک ہدایت اور اصول کو مشعل راہ بنا کر اپنی مقامی مسجدوار جماعت اور اپنے مقامی اور ملکی مرکز کو اس پر کھڑا کریں اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو اور ہر کام کو آسان بنائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين